اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں چلنجی میں ادھر بنا رہی تھی اپنے حضبن کے لیے ناشتہ اور اپنے فیملی کے لیے ناشتہ تو فیملی کے لیے تو میں نے آج بنا رہی تھی پراتے اور میرے حضبن کا آج کچھ گلہ سا خراب تھا جب اندو ملے چائے پنا دو ساتھ میں ڈھ اڈیا تو میں نے ساتھ ساتھ چاہے بھی کر دی اور ساتھ میں پراتے بھی سب گھر بالکلے سٹرائٹ کر دی تو جب گوپی بکیرہ بنی ہو یا کبھی وہ ڈالماش بنی ہو تو سب کے لیے پراتے کھا لیتے ہیں مولی والا بھی ساغ والا بھی اس طرح سے تو جب میں اس طرح پراتہ کھاؤں تو ساتھ میں میں نے یوگرٹ لینا ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے فرائئے انڈا لازمی لینا ہوتا ہے تو پراٹھے کے ساتھ تو یہ میں بنا رہی تھے اپنے پاپا کے لئے تو میں ابھی فیلہار پراٹھا نہیں کھاؤں گی میں لانچ میں کھاؤں گی پراٹھا تو میرا ناشتہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ساتھ میں ہمارے انڈا لازمی ہوتا ہے یا پھر اومنیٹ کی صورت میں ہو یا پھر یہ فرائی انڈا ہو جس کسی بھی فارم میں ہو بس انڈا لازمی ہوتا ہے تو میں نے اپنے لئے صبح صبح یہ والا ناشتہ کیا دے سکتے ہیں اپل لیا ڈرائی فروٹس لیا اور ایک بنانا لیا اور ایک اپل لیا اور تھوڑا سے ڈرائی فروٹس جو بھی آپ کے پاس لے سکتے ہیں ساتھ میں ایک دودھ کا گلاس لیا تو پھر جب میں کامگارہ کر لوں گی اس کے بعد میں پراٹھا کھاؤں گی تو چلیں جی ادھر میں ادھر میں آئی ہوئی اپنی فرینڈ کے گھر تو اس کی بیٹی اور آہم کھیل رہے تھے یہ دیکھیں کتنے ساری ڈولز تھی مجھے بھی اپنا بچ پر یاد آگیا میں بھی بہت ڈولز سے کھیلتی تھی بہت ساری ڈولز ہوتی تھی ان کی شادیاں بھی کرتے تھے دولا بھی ہوتا تھا اس طرح سے اس کے بعد بناتے تھے اس کے ڈیفرن ڈیفرن کپڑے پہناتی تھی یہ دیکھیں ادھر راہم دونوں پڑھنے لگے یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہی والا ٹیبل راہم نے دیکھا تھا تو گھر آ کے اس نے کہا تھا میں نے وہ ہی ٹیبل لینا تو بس یہاں پہ دونوں کھیلتے رہے ہیں یہ دیکھیں آپس میں کھیل رہے ہیں لیکن ان دونوں کے آپس میں کچھ خاص دوستی نہیں ہے لڑتے بھی ہیں تو بس بعد میں ہم نے ڈینر کیا تو وہ تھا بھرانی اور فش بنایا ہی تھی فش کا سارلن بنایا ہی وہ تھا ساتھ مچانے بھی بنایا ہی تھے تو دیکھیں اراہم کو میں کہہ دیکھا لو بڑھ اس کا بس کھیلنے کا ہی مور تھا تو بس کھانا میں نے کھایا اس کے بعد ہم باتشاہ دکھیئے پھر میں گھر آگئے گھر آگئے آتے ہوئے جو بھی مجھے کچھ چیزیں لینے تھے میں نے وہ لی کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ ختم تھے وہ لیے تو ایک دور آہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی تو چلنجی سب کام عام کر کے ہم دیکھیں اپنے روح میں بیٹی ہوئی ہو فری ہو کے ریلیکس ہو کے تو یہ دیکھیں ڈرائی فروٹس مارے ختم ہو گئے تھے ہمارے گھر میں ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں اور جب بھوک لگے تو کھا لیتے ہیں اور میرے حضر نے وہ شوک سے کھاتے ہیں مجھے زیادہ پسٹا پسند ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑے کھا لیا کریں درائی فروٹس رکھا کریں تو یہ ہر ٹائم میری بیٹ کے ساتھے موجود ہوتے ہیں اور آپ لوگ تائی کہ آپ لوگ کو اس میں کونسا درائی فروٹ پسند ہے اس میں پسٹا کاجو بادام سب کچھ ہے مجھے پسٹا بہت زیادہ پسند ہے تو راہیں بلکل بھی نہیں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کھاتا میری بڑی کوشش ہوتی ہے کھائیں لیکن بلکل نہیں کھاتا بچے کو کھلائیں دودھ میں ڈال کر دے دیا کریں بچے ہمارے ایسے کھاتے ہی نہیں ہیں چلے میں تو بہت ٹائے کرتی اُلٹا وہ مجھے کھلانا شروع کر دیتا ہے میں اپنا سیٹ کرنے لگی تو یہ بیٹ کے ساتھ سائٹ ٹیبل ہے دودھ میں کھانے پینے کی چیزیں ڈرائیف ٹھوٹس ہو گئے بھنے ہوئے چنے ہو گئے بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں لازمی میں رکھتی ہوں ونٹر میں تو خاص کرس کام اگر بھی نہیں ہوتا تو ایسے بھی اچھے ہوتے ہیں تو باقی چیزیں ہمیں جھوسیز کیا کہتے ہیں لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے اچھا ہے کہ ہم یہ کھا لیا کریں بھنے ہوئے چنے کھا کریں جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں لیتی کھاتی ہوں رائم کرتا ہے اب میں تو نہیں کھاتی ساتھا ہے آپ کو بھی کچھ اور نہیں بھنے ہوئے چنے جب بھی بھگلے کھا لیا کریں تو اور میں سائٹیبل میں میکم سلسپی میں لازمی ہوتا ہے یہ کباب نہیں تھے ویسے ہم کی میکم بناتے ہیں یہ ہم نے چکن کے بنایا تھے بولنس چکن لے کے ان کو بھوائل کر کے ڈال ڈال کے بہت اچھے ہمارے شامی کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اسے فریزر میں رکھ لوں گی اور جب سے ذرا درائی ہو جائیں گے تو اسے پیکٹ میں ڈال کے رکھ لوں گی جب کوئی بھی گیس ٹرائے چائے کے ساتھ سرب کر دیا کروں گی اور جب بھی سالن ویڈیہ نہ ہو جب بھی پوک لگے خود بھی ناشتے میں تو ہم لیتے ہیں تو بڑی بھی مزید ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں چیک کری تھی کہ کیسے بنے ہیں تو مرحیم کو بھی بنا کے دیا کیسے لگے اور ویڈیو کیسے لگی تو بس کرچنوں میں ہمارے گھر ایک دعوت ہے بس اس کی اب تیاریاں چل رہی ہیں اسوائیاں وغیرہ بس چکن بھی آئی تھا چکن میں نے واش وغیرہ کر کے اس فریز کر دیا تو بس اب ہمارے رات میں بننے لگا ہے گیا قدو اور دال اور تھوڑا سا اس میں چکن بھی ہم نے اٹھ کیا فلیور کے لیے چکن کے بغیر بس کوئی کچھ کھاتا ہی نہیں ہے میں آپ لے دیتی ہوں آپ کو ان سے اجازتنا بوزہ کھا رہے گا دعاوں میں یاد دیکھے گا میں بنا رہی تھی اپنے ہزبنٹ کے لیے ان کیا گھلہ خراب تھا رات کو اور گھلہ خراب ہوتا ہے کچھ بھی کھانے کا جینے کی چاہتا تو بس یہ میں ان کے لیے بنا رہی تھی چینل اجازت لیتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا